سروکار یوکرین کے بیچ وارتہ امریکی سنسط کو سمبودھت کریں گے جلنسکی چناؤں میں کانگرس کی ہار کے بعد کپل سببل کا بڑا بیان کہا گاندھی پریوار کسی اور کو موقع دے نیتریتو چھوڑے یوکرین سے بھارتیوں کی سرکشا وافسی کا ماملہ آج راجصبہ میں بیان دیں گے ویدیش منتری جے شنکر نمسکار میں ہوں مسکان ازمانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پردیش کا وشوسنیہ چینل پرائیم ٹی وی تو سمیہ ہو گیا ہے اس وقت کی بڑی خبروں سے آپ کو روبرو کرانے کا تو چلیے رکھ کرتے ہیں اس وقت کی بڑی خبروں کی اور روس اور یوکرین کے بیچ جنگ کا آج بیسوہ دن ہے اور اب تک قریب سترہ سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے سوموار کو دونوں دیشوں کے بیچ چل رہی چوتھے دور کی باتچیت آتانک روک دی گئی باتچیت کے بیچ تباہی بھی زاری ہے اس بیچ یوکرینی راشپتی جلینس کی امریکی کانگریس کو سمبودھت کرنے والے ہیں ظاہر ہے کہ وہ ہر اس پلیٹ فارم کا اپیوگ کر رہا ہے جہاں سے روس کے خلاف محول بنایا جا سکے یوکرین کے ڈپٹی آرثک منتری نے بتایا ہے کہ اب تک قریب 120 بلین ڈالر کا نقصان روس کے حملے کی وجہ سے ہو چکا ہے ایسے میں یوکرین کی جی ڈی پی کی حالت کیا ہونے والی ہے اس کندازہ آپ کو لگیا ہوگا روس اور یوکرین کے بیچ جاری یو دور وہاں سے بھارتیوں کو سرکشد نکالے جانے والے مدے پر آج ویدیش منتری ایس جیشنکر دونوں صدنوں میں بیان دیں گے راج سبہ کے سبہ پتی ایم ونکیئین نائیڈو نے سوموال کو اس بارے میں جانکاری دی ہے خبر ریب ریلی جلہ سپتال سے ہے جہاں جلہ سپتال کے محلہ ہڈی وارڈ اور محلہ سرجکل وارڈ کے پاس بنے گودام میں سندگ دو پر اس ثتیوں میں آج سبہ آگ لگ گئی وہیں آگ لگنے سے اسپتال میں ہڑ کمپ مج گیا آگ لگنے سے بھرتی مریض ادھر ادھر اپنے بیٹ سے اٹھ کر بھاگنے لگے جس کی سوچنا ملتے ہی موقع پر پہنچی فائر بریگیڈ نے کڑی مشقت کے بعد آگ پر کابو پایا لیکن حیرانی کی بات تو یہ رہی کہ اتنا بڑا حادثہ ہونے کے باوجود اسپتال پرشاسن کا کوئی بھی ادھکاری موقع پر نہیں پہنچا موقع پر پہنچی فائر بریگیڈ موقع پر پہنچی فائر بیٹ سے پتا چلا کہ یہاں پر آپ آگ پر کارلین امرجنسیہ ہسپیٹل میں آگ لگی ہے ہم لوگ طورت سوچنا پاتے ہیں طورت یہاں پر آئیں جیسے طرح سے پہنچے پھر پہنچنے کے بعد یہاں پر دیکھیں بہت بھی سڑ آگ لگی تھی جس پر ہم لوگ ہم اور میں اپنے رائی کے ساتھ آگ پر کابو پایا گیا بڑی سنکھیاں مریج بھرتی تھے لیکن ہم لوگ اس کو دیکھتے ہوئے ساری طریقے سے اپنے سوچ بوچ کے ساتھ آگ کو پر کابو پایا ہے اب آگ کو پوری طرح بجھا لیا گیا ہے یہاں پر کوئی دکھت تکت آگ کی دکھنے رہے نہ کسی پرکاک کی جنہانی ہوئی ہے جیلا سپتال پریشتر میں ہڈیوال کے بغل میں آج سبے لگ بک سارے پانچ بلے جو ہے وہ سندک پریشتیوں میں آگ لگی اور یہ آپ کو یہ جگہ دکھا رہے ہیں یہاں پر دیکھئے ابھی بھی دھوہ نکلنا ہے اور فائر بگیٹ کرمی جو ہے وہ لگا تار آگ کو بجھانے کا کام کرنا ہے یہاں پر جو ہے جیلا سپتال کا جو ایک کبار ہوتا ہے وہ کبار رکھا ہوا تھا یہ آپ دیکھ سکتے یہاں پر یہ بیٹ کے گدے ہیں پرانے پرانا کبار ہے تو یہ حالانکہ آگ لگنے کے کارنوں کا پتہ نہیں چلا لیکن یہ پوری طرح سے جل کر راکھ ہو گیا ہے جس کو کابو پانے کے لئے فائر بگیٹ کرمیوں کو بہت کڑی مساکت کرنی پڑا نہیں آپ کو بتا دے بغل میں ہی ہڈی وارڈ ہے بغل میں ہی مہیلہ سنڈیکل وارڈ ہے یہاں پر بڑی سنکھیا میں مرید جو ہے بھرتی ہیں کہیں نہ کہیں جو ہے یہ ایک لاپروہی کہی جیلا اسپتال کے کرمشاریوں کے دوارا نہیں ایک بڑی گھٹنائے ٹل گئی ہے نہیں کہیں نہ کہیں جو ہے ایک بہت بڑا حصہ ہو سکتا تھا اس اسپتال کے اندر حالانکہ فائر بگیٹ کرمیوں کی مدد سے آگ پر کابو پا لیا گیا ہے لیکن کہیں نہ کہیں جیلا اسپتال کی لاپروہی سامنے آئی ہے کامرامین مپن کے ساتھوں سنکر شکلا پرائیم ٹیوی ریم خبر سنبھل سے ہے جہاں بہجوئی مکہ چکت سادھکاری کی ملی بھگت سے جنپد میں دھڑلے سے چل رہا ہے جولہ چھاب ڈاکٹروں کے موت کا کاروبار وہی یہ ڈاکٹر بھولے بھالے گرامینوں کو زندگی دینے کے نام پر اب موت دے رہے ہیں جبکہ اگر کوئی اس کا ویروت کرتا ہے تو تیمارداروں کے ساتھ ڈاکٹر اور ان کے دبنگ کرمچاری پریجنوں کے ساتھ جم کر مار پیٹ بھی کرتے ہیں لیکن بہجوئی میں جیلا کاریالے جیلا کے آلہ دکاری اور مکہ چکت سادھکاری سنبھل کے کاریالے ہونے کے باوجود بھی ان کے کاریالیوں کے نزدیک جولہ چھاب ڈاکٹروں کے کاروبار جم کر فر فول رہے ہیں سنبھل کے کاریالے شیخ راڑے ہیں میں روز میں دیکھا تھا چھے ہاتھ میں یہ جو چھے ہو گیا ہے تو ابھی کوشش ہو گیا ہاتھ چھے ہو سیاں سے لے نہیں ہے ہوسپیٹل میں کوشش نہ لاتھا ہاتھ ورہ ریفر کر گیا گا چند دوسری بھلے جاں پرент آئے نے دیکھا کس ماترا میں وشی پرسید شریف کریش نے جنمستان پر رنگ بھرنی ایک آدمش پر ہولی کا آیوجن کیا گیا جہاں دور دراز سے شردھالوں نے آ کر کے ہولی کا آنند اٹھایا برج میں ہولی کا الگی مہتو ہے جہاں دور دراز سے لوگ آتے ہیں اور ہولی کھیلتے ہیں ایسا ہی شری کرشن جنمستان پریسر میں رنگوں کا اوتصاو رنگوٹساو ہر سو لاس کے ساتھ منائے گیا جہاں دور دراز سے آئے ہوئے شردھالوں نے بر چڑھ کر بھاگ لیا تو وہیں رسیہ گائن کے ساتھ شری کرشن جنبھومی رنگوٹساو کاریکرم کا سماؤپن ہوا گھر کے باہر راشتری ہندو پریشت کے اور سے پردرشن کیا گیا پردرشن کے دوران راشتری ہندو پریشت نے سنیما گھر میں تالہ ڈال کر تالہ بندی کر دی اسی کے ساتھ ہی راشتری ہندو پریشت کیا دیاکش گوویند پراشر نے سنیما گھر کے مالک کو چوبیس گھنٹے کا الٹی میٹم دیا انہوں نے کہا کہ اگر چوبیس گھنٹے میں دا کشمیری فائلز مووی کو سنیما گھر میں نہیں لگائے گیا تو وہ سنیما گھر کو آگ لگانے کا کام کریں گے کسی ڈائریکٹر نے پہلی بار ہندووں پر موووی بنای ہے جو سچا ہی دکھا رہی ہے انس کو مسلمان بھی دوشتی کرنے کے کارن ان کو خوشکا کرنے کے کارن یہ کسی میں ہول میں یہ موووی نہیں لگا رہے ہیں ڈائریکٹر شہی ہماری بات ہوئی ہے انپوم گہر شہی ہی ہی ہے کتنے پردو پہ یہ موووی لگنی چاہیی تھی ان میں تے ماتر کم سے کم بہت کم موووی وہ جو ہندوت کو مانتے ہیں انھوں نے ہی لگائی ہے اور جو مسلمانوں کو مانتے ہیں انہوں نے کوئی موووی نہیں لگائی ہے اور جب تک اس ہول میں ہم موووی نہیں دیکھ لیں گے تو انہوں ہم نہیں جائیں گے اگر یہ موووی انہوں میں نہیں لگی خبر آگرہ کے اعتماد پور قضبے کے سامودائک سواسرکین سے ہے جہاں ایک محلہ پرساو پیڑا پر اسپتال لائی گئی تھی جس کے بعد ڈاکٹروں نے محلہ کی ڈیلیوری تو کرائی لیکن نوزاد کو ساس لینے میں پریشانی ہونے لگی جس کے بعد نرس نے تتکال بچے کو اکسیجن لگایا اور ان چکت سکیہ طریقے اپنانا شروع کر دیا لیکن جب ان سب کے باوجود بچے کی سانس ملر تک سانس نہیں چلی تو پرسف کرا رہی ڈاکٹر سوریکھا نے تتکال ماؤٹ ٹو ماؤٹ رسپیریشن تقنیق کا استعمال کرتے ہوئے بچے کی جان بچا لی تو اس دونہ آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کس طرح ڈاکٹر کے ہاتھ میں وہ نوزاد بچہ ہے جسے وہ کھلا رہی ہے جس کی انہوں نے جان بچائی ہے ایک چلی یہ جو ہے اس کے اسے ماؤٹ ٹو ماؤٹ رسپیریشن کہتے ہیں یہ بچے کی ماں ہے اور یہ بیبی ہے اور یہ ان کے ساتھ جو ہے وہ آشہ ہے تو بچے کو پرولاون لیبر کے وجہ سے بچے میں ساس لینے میں دکت آ رہی تھی تو پہلی ہماری سسٹر جو تھی انیتا سسٹر انہوں نے بہت کوشش کر کے امبو بیک سے اور آکسیجن دے کے بچے کو ساس لانے کی کوشش کی تھی پر وہ ساری چیزیں جب کام نہیں کری تو اس کے بعد ہم نے اس کو ماؤٹ ٹو ماؤٹ رسپیریشن دیا اور ماؤٹ ٹو ماؤٹ رسپیریشن کم سے کم سات منٹ دینے کے بعد پھر بچے نے ساس لی اور فرسٹ کرای لیا تو اس کے بعد ہمیں بہت خوشی ہوئی سب چیزوں کو کرنے کے بعد ڈاکٹر سوریخہ چودری میں یہاں ایٹماسپور میں از اپیڈیائٹریشن ورک کرتی ہوں یہ وہ بی بی ہے اور وہ ان کی ماں ہے اور میں خاص کر کے آپ کو یہ پتانا چاہوں گی کہ اس میں سب سے زیادہ جو ہماری کانفیڈنس بڑھانے کا کام کرتے وہ ہے ہمارے ڈاکٹر ایموائی سے علیگرڈ میں ہولی کی تیوہار کے چلتے خادویباغ نے شہر بر میں خادپدارتوں کے پرتشتھانوں پر لگاتار چھاپے مار کاروائی کی جاری ہے اس اکرم میں خادویباغ کی ایک ٹیم نے کوارسی چھتر میں سنچالی تیک نجی نمکین فیکٹری میں چھاپا مار کاروائی کی اور سیمپل برے اس کے ساتھ ایک ہاتھ ویباغ میں فیکٹری میں موجود قریب ساٹھ کلو نمکین اور پیتالیس کلو مسالوں کے ساتھ باقی سامگری بھی سیز کی گئی ہے جی یہ ایک ہاتھ ویباغ سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور آ کر انہوں نے یہاں سے سیمپل لیا ہے کیا ہوتا ہے آپ کیسے کی کیا چکم کرو ویسے تو یہاں پہ منفیکسرنگ یونٹی ہے لیکن پچھلے کچھ سال سے ریفائنڈ کے دام کچھ مہینوں سے ریفائنڈ کے دام بڑھ جانے سے منفیکسرنگ ہمارا ہو نہیں پا رہا ہے تھوڑا بہت جو کچھ ہے وہ ہم لوگ خولی پہ اطلابت ہے یہ نمکین کس سے کی ادھی ہے جی نمکین کے کئی ورائیٹیز ہیں پاچھے ورائیٹیز ہیں نیدی نمکین ادیوگ کے نام سے ادیوگ ہے یوگیش کمار سنگھ اس کے مالک ہے جی نمکین نرمار اکائی پہ یہ خادش اچل دل یہاں آیا ہے یہ نیدھی نیدھی نمکین ادھی ہو گیا یوگیش کمار جی کا وہاں پہ آ کر کے یہ نرچھنگی آ گیا ہے پرستان کا اور چار نمونے لیے گئے یہاں سے دو نمونے ایک ہے دالمور کا نمونہ جو ان کی پیکنگ ہے ایک سپیشل نمکین ہے ان کا نرمتن مکشر ہے اور ایک نمکین ان کا جو کھلا ہے وہ سیمپل ہوا ہے اور ایک سیمپل ان کا جو نمکین میں مسالہ پریو کرتے ہیں اس کا سیمپل ہوا ہے چار سیمپل ہوا ہے اور قریب ساٹھ کلو نمکین سیش کیا جا رہا ہے اور قریب پہتس کلو بجنور گنگا بیراج پر اس وقت تفرہ تفری مچ گئی جب اپنی دادی کا انتیم سنسکار کرنے گنگا بیراج پر گئے دو بھائی نہاتے وقت گنگا کے گہرے پانی میں ڈوب گئے بتایا جا رہا ہے کہ چاندپور کے رہنے والے ورد وحیلا کی موت ہو گئی تھی اس کا انتیم سنسکار کرنے کے لیے پریوار والے گنگا بیراج پر لے گئے تھے گنگا میں اس نان کرنے گئے مرتکہ کے پوتے گہرے پانی میں ڈوب گئے جس کی سوچنا ملتے ہی موقع پر پہنچی پولیس اور گوتا کھوڑوں کی مدد سے ڈوبے ہوئے یوکو کی تلاش میں پولیس جڑ چکی ہے لیکن ابھی تک یوکو کا سراغ نہیں لگ پایا ہے تو آپ کو بتا دیں بجنور میں جہاں ایک طرف دادی کی چطہ بوجھی نہیں تھی وہیں اب دو پوتے گنگا ندی کے گہرے پانی میں ڈوب گئے ہیں جس کے بعد پولیس زوارہ لگا تار گوتا کھوڑوں کی مدد سے جو پوتے گنگا میں ڈوبے ہیں یا ان کی تلاش جاری ہے جی کیا نام آپ کا جی مویت کمار ہے میں یہاں بوڑ چلاتا ہوں گوتا کھوڑ بھی ہوں سرے ڈائی ڈائی پونے تین ڈی کے لبک سمتنگ کی بات ہے تین بچے تھے مطلب پہلے ایک ڈوبا دوسرا بچانے گیا وہ کچھ تین نہ جانتا تھا پھر تیسرا گیا اس نے ہم پہنچے ہوا ایک ہم نے مطلب بچا کے باہر بریس دیا دوگے اندر گز گئے انہیں پکڑ نہیں پائے پھر ہم نے بہت سے مطلب انہیں ڈونڈا کبھی سارے لوگ آئے دس بار آئے انہیں ہاں کی جو گھاٹ پہ رہتے ہیں گوتا کھوڑ ہم میں سب نے ڈونڈا لیکن سپل مطلب سپل نہیں ہو پائے سپانے تیز ہے گھرہ ہے سپانے تا تھوڑا سبھی کے کہنے پہ گوتا کھوڑے بھی پولیس کے بھی خبر ایٹا سے ہے جہاں ایٹا اور ہاتھرس جنپت کی سیما پر بنائے گئے بھدواز پولیس چوکی کا سس پی اودہ شنکر سنگھ نے ادھ گھاٹن کیا ویس دوران ورسٹ پولیس ادھیک شک اودہ شنکر سنگھ نے کہا کہ پولیس پریشاسن لگاتار آم جن کی سرکشہ کو لے کر سنکلپت ہے اس کے تہت بلوہ تھانہ شیطر کے راشتریہ راج مارگ سنکھیا چوتیس پر دو جنپدوں ایٹا اور ہاتھرس کی جو سیما ہے وہاں کانون ویوستہ کو اور بہتر بنانے کے لیے اس چوکی کا نرمانڈ کیا گیا ہے ویس دوران چوکی پرباری رینکا چودری نے کہا کہ وہ اس چھتر کے لوگوں کی سرکشہ کو لے کر سنکلپت ہے آج کھانا پیلوان ترگت بہتواس چوکی کے پرانے بہن کا جرلو دھار کا اوڈ گھاٹرن ہوا ہے اور یہ ورش پلیس ادھیچک مہدے دوارہ کے کرکملو سمپادیت ہوا ہے اور اس چوکی کے اوبرکنگ ہونے سے یہاں پر کل پانچ گرام پنچائیت اور قریب پہتر 36 مجروی جو اس میں لگتے ان میں کانون دوستہ کی اسطحیتی اور بھی صدہر ہوگا اور ہائیوے پہ ہونے والے کانون اپرادوں پہ نینترہ پہ جا سکے آگامی درشتگت ہولی کے تیوہار کو درشتگت جنتہ سے اپیل ہے کہ اس ہولی کو نسا مکت بنائیں اور کتھم لنگوں کا کم سے کم پریوک کریں اور پوراڑی رنجیشوں کو بھول کر جیون کے خبر سنبھل سے ہے جہاں ایک موٹر سائیکل سواری اوک اپنے دوست کی بہن کی شادی میں جا رہا تھا وہ اس دورانے چوڑا میں ایک تیز رفتار ڈمپر نے موٹر سائیکل میں ٹک کر مار دی جس کے بعد بائیک سواری اوک سڑک پر جا گیرا جہاں موقع پر ہی اس کی موت ہو گئی جس کے بعد موقع سے ڈمپر چالک فرار ہو گیا ویس پورے ماملے کی سوچنا ملتے ہی موقع پر پہنچے پولس نے شف کو قبضے ملے کر پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا ہے اور مرتق کی پریجنوں کو ماملے کی بھی سوچنا دے دی گئی ہے یوں پی بولٹن میں فیلال کے لیے اتنا ہی تیشہ پردیش کی تمام بڑی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے پرائیم ٹری وی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سرو